السلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ساجد حسن عمران خان صاحب بلکل تنہا ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم بھی کوئی دیگر پارٹیاں شامل نہیں ہیں اور عمران خان اس وقت بلکل اکیلے کھیل رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو عساق دار کی واپسی اور مریم نواز کی جو بیل ہوئی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ کس طرف صورتحال جا رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جب ان کی آخری تخریریں آپ دیکھیں اور ان کے ساتھ جو دیگر باڈی لینگویج ہے اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہیں جو بے ساکھیاں کہا جاتا ہے کہ ماضی کے اندر پولٹیکل پارٹیز جو کہتی تھی کہ عمران خان بے ساکھیوں کے سہارے اقتدار میں آئے ہیں وہ بے ساکھیاں ہٹنے کے بعد اب عمران خان کی پوزیشن کیا ہے کیا عمران خان لانگ مارچ کر سکتے ہیں یقیناً کر سکتے ہیں اور اگر لانگ مارچ کر سکتے ہیں تو بے ساکھیوں کے بغیر کیا وہ اپنی بات منوا سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کل زیرے گردش ہے اور اس سوال کو گردش کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا وہ جلد از جلد اعلان کریں ایک بہت اہم شخصیت اور بڑی شخصیت نے عمران خان صاحب نے جب لاس سیٹڈے کو لانگ مارچ کے اعلان کی ڈیٹ کا کہا تھا کہ سیٹڈے کو میں ڈیٹ کا اعلان کروں گا اور کچھ گھنٹوں قبل جلسے سے کچھ گھنٹوں قبل ایک بڑی اہم شخصیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صدر مملکت عارف علوی نے ان سے ایک ہفتے کا ٹائم مانگا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب مجھے کچھ کوششیں کرنے دیں اور اس سے پہلے وہ ملاقات ہو چکی تھی جو ایوان صدر کے اندر عارف علوی صاحب نے جس کا بندوبست کیا تھا اور بظاہر دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے حالات جس ظرف جا رہے ہیں کہ وہ ملاقات بے سوط ثابت ہوئی ہے تو اب عارف علوی صاحب کا جو دیا ہوا ایک ہفتہ تھا وہ بھی آج کے دن اختتام پذیر ہو گیا ہے اب عمران خان صاحب نے گدشتہ روز اعلان کیا تھا کہ کس طرح وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور اسی مہینے اسی ویک اور اسی ہفتے اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ لانگ مارچ ہوگا اور اب آج یا کل کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس ہفتے کا کہا تھا یہ ہفتہ ختم ہو رہا ہے اتوار کو یعنی کہ کل اور اتوار والے دن اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرتے تو ایک بہت بڑی سبکی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کہا یہی گیا تھا پی ٹی آئے کے ارکان کی جانب سے اور خاص طور پر فواد چودری صاحب کی جانب سے کہ لانگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ اسی ہفتے ہوگا اور عمران خان صاحب بقاعدہ اعلان کریں گے کیا عمران خان صاحب جو ہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں باتیں ان کی کیا ہیں جو ان کو منوانی ہیں اعلی الیکشن عمران خان صاحب کو ایک لولی پاپ دیا گیا تھا کہ مارچ کے مہینے میں آپ کو انتخابات مل جائیں گے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب اگر مارچ کے اندر لولی پاپ جو ان کو ملا ہے انتخابات کا اس کے اندر اگر وہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ان کو اب اس وقت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات کو درست کیا جائے اور اگر معاملات درست نہیں ہوتے تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا جائے تاکہ اپنی بات منوائی جائے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جمع لونگ مارچ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کرتی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہم نے دیکھا دوہزار چودہ کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ لونگ مارچ کریں گے اور انہوں نے دھرنا دیا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا تھا لیکن وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کی حکومت نہیں گرا سکے اور بلاخر پنامہ اور اکامے کے اوپر ان کی حکومت گری اور اس کے لیے ان کو اکامے کے کیس اکامے کے معاملے کا اور پنامہ سکینڈل کا انتظار کرنا پڑا لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بلبوتے کے اوپر یہ حکومت نہیں گرا سکے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری اور بھرپور سپورٹ کے بعد بھی عمران خان صاحب اگر نواز شریف کی حکومت نہیں گرا سکے تو اس وقت شہباز شریف ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ وزیر آزم کے منصب پر قائم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو گرانے کے لیے ان کی حکومت کو گرانے کے لیے جس کی تیرہ پارٹیاں ساتھ دے رہی ہیں تو گرانے کے لیے ان کو کافی جد و جہد کرنا ہوگی اب آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کا اعلان کر بھی دیں جو سلام آباد کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آئیں اور اپنی مرضی سے یہاں آ کر بیٹھ جائیں جیسا کہ ہم نے دوہزار چودہ میں دیکھا تھا عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی مسئیبت کا سامنا اس صورت میں کرنا پڑے گا کیونکہ رانہ صلی اللہ وزیر داخلہ ہیں اور ان کو بخول اگر ایک ہفتے کے پچھلے بیانات دیکھیں تو ان کے بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ اور اسلام آباد میں آنے کے لیے انہوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر صوبائی حکومتیں جو عمران خان کے زیرے اثر ہیں اگر وہ بھی ہم کو سپورٹ نہ دیں یعنی کہ پولس کی مدد ان کی طرف سے حاصل نہ ہو تب بھی ایف سی اور رینجرز کے ساتھ ہم اس معاملے کو نمٹ لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کب آتی ہے اور عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس لانگ مارچ میں اور ساتھ ساتھ اگر وہ دھرنا دینا چاہیں یا حکومت کے بردباؤ ڈالنا چاہیں اپنی بات منوانا چاہیں اس کے لئے عمران خان صاحب کو کافی محنت کرنا ہوگی اور اس کے لئے طریقہ کار عمران خان صاحب کیا اختیار کرتے ہیں یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور اتوار کا دن اگر بہت اہم ہے تو وہ اس ڈیٹ کے حوالے سے ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آڈیو لیکس جو ہیں اور ہیکر اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جو ہے جو آڈیوز لیک ہوئی تھی یا کسی قسم کی ویڈیوز آنے کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ ایک دم تھس ثابت ہوئی ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی اثر پاکستان کی سیاست کے اوپر اتنا زیادہ گہرا نہیں پڑا ہے جتنا اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ہجیان برپا ہو جائے گا پاکستان کی سیاست کے اندر اور کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہو سکی جسے ہم کہہ سکیں کہ ہاں پاکستان کی سیاست کے اندر ان آڈیو لیکس کی وجہ سے کافی تبدیلی آئی ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیو لیکس کیسی آتی ہیں کس قسم کی آتی ہیں اور کتنی اثر انداز ہونے والی آتی ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کس رخ پر جا رہی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں آپ انتظار کریں اور دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اب اگلی چال کیا چلیں گے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب ان کے سر کے اوپر وہ ہاتھ نہیں ہے اور ان کے ہاتھوں میں وہ بے ساکیاں نہیں ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں ہے اب عمران خان اکیلے اور تنہا کتنی آگے جاتے ہیں کس حد تک جاتے ہیں اور کب تک اپنی باتیں منوا سکتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے اوپر اگر آپ کمنٹ کرنا چاہے تو کمنٹ بھی کیجئے اور جو آپ کی رائے ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے آپ جو دل میں آئے کہہ سکتے ہیں اور اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں کوشش کروں گا کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر ان باتوں کا جواب بھی دے سکتوں چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ساجد حسن اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے